بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو دوستو زندگی گذارنے کے لئے زندہ رہنے کے لئے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے پیٹ کے لئے اپنے بچوں کے حلال کے لئے روزی کمانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ کتنا مشکل کام ایک بندہ جو منار کے اوپر چڑھا ہے اس منار کے یہ سو فٹ انچائی ہے تقریبا سو فٹ انچائی پہ اوپر چڑھ کے ایک رسی کے ساتھ لڑکے اپنے بچوں کے لئے اپنے پیٹ کے لئے جو روزی رزق حلال کمارا ہے اور اللہ کے گھار کو خوبصورت تلیر رنگ کر رہا ہے ہے تو یہ رسکی کام ایسا رسک نہیں کر لینا چاہیے جیسے جسے ہم بولتے ہیں یا جیسے سغالہ بھی بولتے ہیں وہ لگانا چاہیے اس میں تھوڑا ٹیم لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے خطرنا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو ایسے مزدوروں کو ایسے بھائیوں کو اداد ہی نہیں چاہیے تو یہ ایسے ایسے خطرنا کام کر جاتے ہیں تو یہ میرے گاؤں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے آپ سامنے سے گزر رہی ہے یہ میرے گاؤں کی ماشاءاللہ خوبصورت تلیر محجد ہے میرے گاؤں میں دو مساجد ہیں ایک چھوٹی ہے اور یہ والی بڑی ہے اس محجد میں تقریباً پانس سو سے سات سو کے قریب ایک وقت میں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی محجد ہے اور ہر طرح کی صاف ستری اور خوبصورت محجد ہے یہ رنگ ساجی کا کام شروع ہو گیا ہے تو میں نے دور سے دیکھا کیا مسئلہ بنایا ہے کیا چیز لٹک رہی ہے منار کے ساتھ جب میں نے قریب آگے دیکھا دیکھتا کیوں کہ ایک بندہ جو رسی کی ساتھ لٹکا ہوا ہے ایک ڈولا سا بنایا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے ایک برشات میں پکڑا ہے اور رنگ کر رہا ہے منار کو رنگ کر رہا ہے ہے تو یہ کائی مشکل کام ایسے لوگوں کو دعا دینی چاہیے اور بے شک ایسے لوگوں کو دعا بھی دینی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو حمد دے حوصلہ دے اور رزق حلال کمانے کی اس بھائی کی طرح ہمیں بھی اللہ پاک اپنی نعمت عطا کریں ہم بھی رزق حلال کمائیں اور مہند بھی کریں آپ بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو اچھی زندگی کزارینے کے لیے اللہ پاک ان کو اچھی صحت دے ان کے بچوں کو اچھی صحت دے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ایسا مشکل کام آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ایک خطرناک خطرناک کام ہے ایک رسی کے ساتھ لڑک کے رنگ کرنا آپ گو یا سغالہ کا استعمال کریں گو ٹیم تھوڑا لگ جائے دو دن لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لگا گے پھر کسی چیز کی خطرے والی بات نہیں رہتی تو یہ اللہ کے گھر یہ شک اللہ اس کی حفاظ کرنے والا ہے اللہ کے گھر کو رنگ کر رہا ہے اللہ کے گھر کو خوصورت ترین بنا رہا ہے تو آپ تک یہ میں نے میسیج پچانا تھا اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی پوری مکمل ویڈیو میں آپ کو جس دن محجد کو مکمل رنگ ہو گیا میں اس دنے آپ کو یہ تکھاؤں گا کہ ماشاء اللہ کیسی خوصورت محجد ہے اور کیسے کسی صورتیار بنی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جا چاہوں گا خوص کے اللہ